مولانا افضل رحمان جامعی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوا جب چلتی تو جامعی کا کرتے نصیمہ جانبے بتہا گزر کن ہوا سے مخاطب ہیں کہ نصیمہ جانبے بتہا گزر کن تو یہ سلطانِ عالم یا محمد تو یہ سلطانِ عالم یا محمد زیروے لطف سوے من نظر کن مشرف گرچ شوت جامعی زی لطف شید خدایہ کی کرم بارے دگر کن کہا یا رسول اللہ مانا کہ آپ نے مجھ پہ پہلے بھی کرم کیا ہے مجھ کو دیدار اطا کیا ہے مشرف گرچ شوت جامعی زی لطف شید جامعی کو یہ عزاب مل چکا ہے کہ آپ نے جامعی کو دیدار اطا کیا مگر خدایہ این کرم بارے دگر کن یا رسول اللہ میں رجیانی ایک باری پھیر دیدار کر آشان بولن عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالیٰ کے عشق کا یہ عالم تھا رویا کرتے تھے اور کہتے یا رسول اللہ کاس آپ کے کسی کتے کا نام جامعی ہوتا آپ اس کتے کو آواز دیتے جامعی میں سمجھتا اس کتے کو آواز دیا مولانا بار بار کوشش کرتے مدینہ حاضری ہو جائے مگر نہیں آخر ایک دن سوچا ایک کافلہ جا رہا تھا مدینہ تیبہ غلہ لے کر اونٹوں پہ غلہ لدہ ہوا بورییں تھی مولانا نے ایک کافلے والوں کو کہا یار ایک کام کرو ایک بوری میں بج کو سی کرنا تم بند کر کے لے جاؤ مدینہ تو تمہارا جو بھی خرچہ ہے میں تمہیں دے دوں گا انکار کرتے کرتے آخر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پیسے لے لیے مولانا کو لیا جب وہ وہاں پہنچے مدینہ تیبہ تو گورنر مدینہ سویا ہوا ہے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نظیب ہوئی آدھی راہ کے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گورنر کو ایک کافلہ آ رہا ہے مدینہ کی گرفتے اس کافلے کی تلاشی لیتے ان بوریوں کو بھول ان میں میرا ایک آشے کہتا ہے اس کا نام عبد الرحمن جامعی ہے اس کو بوری میں سے نکال اور اس کو عزت اور تقریم کے ساتھ واپس بھیجتے اسے مدینہ میں داخل ہی ہونے دینا اللہ گورنر اٹھا بتاتے ہیں کہ رات کو آدھی رات کا وقت جیسے زیارت نصیب ہوئی اس کی تو حالت ہی ہو رہا تھا وہ دور پڑا ننگے پاؤں تھے پتا کیا تو کافلہ مدینہ کی طرف یہ کہیے رات کے وقت گوارہ کا اس نے حضرت مدینہ سے باری اس کو روک دیا اس نے کہا تلاشی دو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ ہے ہم تاگے رہے ہیں انہیں کہا نہیں تلاشی دو الکارہ تلاشی شروع ہو گئی بوری ہیں کھولتے گئے کھولتے گئے ایک بوری میں سے مولانا نکل ہے اس نے مولانا کے ہاتھ چھو میں پہنچوں میں گورنر مدینہ کہتے جی نراز نہ ہونا آپ تو مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں میں گورنر مدینہ ہوں آپ واپس چلے جائیں آپ نے بنایا عقیدت اور محبت کا تو تیرا یہ عالم ہے میری دست بوسی بھی کرتا ہے تو میرے پاؤں بھی چھومتا ہے اور مجھے مدینہ جانے سے روکتا ہے تو میرے ہاتھ نہ چھوم تو میرے پاؤں نہ چھوم خدا رہا مجھ کو مہتا ہے خدا رہا مجھ کو مدینہ جانے دے میں بھر جوں گا یار مجھ کو مدینہ جانے دے گورنر مدینہ رو دیا اس نے کہا میں نہیں ایسا کر سکتا آپ کی تسبوسی آپ کے پاؤں پر چھوننا وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کی شان اور عظمت گیا ہے کہتا ہے آپ کی وجہ سے آج مصطفان کا دیدار نصیب ہوا مجھے ایک عرصہ ہو گیا مدینہ میں رہتے ہوئے مجھے کبھی دیدار نصیب نہیں ہوا مگر آپ کی وجہ سے مجھے دیدار نصیب ہوا مگر میرے آقا نے مجھ کو فرمایا ہے کہ اس کو واپس دے دوں میں مجبور ہوں اس نے کہا یار میں روزہِ رسول پر جا کے سلام پیش کر کے میرا دل کی خواہش ہے میں سرکار کے پاس جاؤں اور پہنوں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حفیب اللہ کہ یار میں نے صرف جا کے اللہ 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 میں نے صرف جا کے یہ کرنا ہے کہ ان مجھے جانے دیں میں نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے حضور کا حکم ہے میں مجبور ہوں آپ واپس جائیں مولانا چلے گئے مولانا روتے روتے گئے جب ان کو کہیں آنکھ لگی مولانا آپ کو رحمان جامی گی تو خواب میں رسول اللہ سلام سے شریف لے آئے زیارت رضیب ہوئی رو کر رضی کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے بابو آپ کو اپنے بیگانوں سے پیار کرتے ہیں اچھوں پھروں سے پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بورا سہی چہار سے بورا سہی مگر میں آپ کو ہوں میں آپ سے پیار کرتا ہوں اللہ اللہ مابو مجھے حاضری کا شرف دے دیتے تھے تو دیوانوں سنو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جامی تجھ سے کوئی خطا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو یا رسول اللہ پھر آنے دے مجھ کو فرمایا آنے اس لیے نہیں دے رہا تیرے سینے میں عشق میرا اتنا ہے اگر تُو میرے روزے پہ آ گیا تو تیری محبت کی خاطر مجھ مصطفیٰ کو قبر سے پہرانا پڑ جائے گا اللہ اللہ جن میں پہر آیا اس دن قیامت کا پہر ہو جانی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تُو واپت چلا جا تُو جہاں رہے گا میں مصطفیٰ اپنا دیدار عطا فرماتا اللہ مجھے